ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے دمیان نگرہ وزیراعظم کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا نگرہ وزیراعظم کی تقرری تک شہباز شریف بطار وزیراعظم امور انجام دیتے رہیں گے پی ٹی آئی کا یوم تشکر منانے کا اعلان احتساب عدالت چیئمن پی ٹی آئی کی زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواستیں خارج ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن کیس میں نیپ کو عمران خان کو گرفتار کرنے کا اختیار مل گیا چیئمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں بوشہ بی بی کی ملاقات پاکستان کے داخلی فیصلوں میں دخل اندازی کا الزام غلط ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے نیجی اور سرکاری سطح پر سابق وزیراعظم کے دورہ ماسکو پر تحفظات کا اظہار کیا تھا امریکی سفارتکار کے تفسرے کو سیاق وز سباہ سے ہٹ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا گورنر سندھ کا روز مارا اشیاء کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کامران ٹی سوری کا کہنا ہے کہ کارڈ کے ذریعے روز مارا اشیاء کی خریداری پر چالیس فیصد تک ریایت ملے گی پیوم آزادی کے دن ہم ایک نیا ریکارڈ کائم کریں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا آپ کیا امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا آپ کیا امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR ویزas get startup ویزas, work permit and business ویزas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حضب اختلاف اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کے درمیان نگرہ وزیراعظم کے نام پر مشاورت ہوئی تاہم حتمی نام پر اتفاق نہ ہو سکا جس کے بعد آپ کل دوبارہ مشاورت کی جائے گی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حضب اختلاف اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کے درمیان نگرہ وزیراعظم کے نام پر مشاورت ہوئی تاہم حتمی نام پر اتفاق نہ ہو سکا جس کے بعد آپ کل دوبارہ مشاورت کی جائے گی اسیملی تحلیل ہونے کے بعد نگرہ وزیراعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے تین دن کا وقت ہے تین دن میں نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا ملک میں عبوری حکومت کا انتظام دیکھنے کے لیے نگرہ وزیراعظم کے تقرر پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کا کہنا ہے کہ نگرہ وزیراعظم کے معاملے پر کوئی ڈیڈ لاغ نہیں ہے پوری کوشش ہوگی وزیراعظم کے ساتھ نگرہ کا نام فائنل کرنے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاس نے کہا کہ آج وزیراعظم سے خوشکبار محول میں ملاقات ہوئی جس میں نگرہ وزیراعظم کے لیے نام پر باتچیت کی گئی کل اس معاملے میں مزید مشاورت کی جائے گی ملاقات کے بعد وزیراعظم ہاؤس سے جاری علامی میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے آئین کی روشنی میں قائد حضب اختلاف کو نگرہ وزیراعظم کی تقرری کے لیے مشاورت کے حوالی سے مدعو کیا نگرہ وزیراعظم کے ناموں پر مشاورت کا پہلا دور خوشکبار محول میں ہوا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس اہم قومی معاملے پر مزید سوچ بچار کے بعد کل گیارہ اگست کو اس زمن میں دوبارہ مشاورت کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھیجی گئی ایڈوائس پر صدر مملکت نے دس اخت کر دیئے جس کے بعد قومی اسیملی تحلیل اور وفاقی کابینہ ختم ہو گئی کابینہ ڈیویجن نے وفاقی کابینہ کی تحلیل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی تیراسی رکنی کابینہ کو ڈی نوٹفائی کر دیا گیا اس حوالے سے تینتیس وفاقی وزرہ ساتھ وزیر مملکت پانچ مشہیر اور اردیس معاملین خصوصی کو ڈی نوٹفائی کر دیا گیا نگرہ وزیراعظم کی تقرری تک شہباز شریف وطور وزیراعظم امور انجام دیتے رہیں گے جبکہ آئین کے مطابق اسیملی کی تحلیل کے نوے روز میں عام انتخابات منعقب کیے جائیں گے میڈی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف میں قومی اسیملی کی تحلیل کے لیے کچھ دیر قبل صدر مملکت کو ایڈوائز ارسال کی تھی جسے ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل اٹھاون ایک کے تحت منظور کر لیا آئینی طور پر نگرہ وزیراعظم کی تقرری تک شہباز شریف بطور وزیراعظم امور انجام دیتے رہیں گے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے آج یوم تشکر و نجات منانے کا اعلان کیا ہے پارٹی علامیوں میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف سولہ محفر محیط راج کے اختتام پر آج یوم تشکر منائے گی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں احتساب عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت خارج کر دی جس کے بعد نائب کو گرفتار کرنے کا اختیار مل گیا مزید احوال اس سپورٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں احتساب عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت خارج کر دی جس کے بعد نائب کو گرفتار کرنے کا اختیار مل گیا عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر دوران سما سابق صدر عاصف علی زرداری کا حوالہ سامنے آیا جج محمد بشیر نے کہا کہ اگر نیب والی گرفتار کر لیتے ہیں تو یہاں سے تو اچھا ہی ہوگا نا زرداری صاحب تو خود کہتے تھے کہ مجھے جیل بھیجنے پتہ نہیں ان کو کیا تھا میڈیا رپورٹ کے مطابق احتساب عدالت میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری درخواست زمانت پر سماد ہوئی سماد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی عدالت نے ہدایت دی کہ بشرا بی بی کو نیب گرفتار نہ کرے تاہم عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت ادم پیوی پر خارج کر دی جس سے اب چیرمن پی ٹی آئی کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کی راہ ہموار ہو گئی ہے اسی طرح توشہ خانہ نیب انکوائری کیس نے بھی چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی یہ فیصلہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سنایا اور نیب کے بیان کی روشنی میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت نمٹا دی نیب کے مطابق ایک سو نوے میلین کرپشن کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں اور اب نیب کو چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا اختیار مل گیا ہے دوسری جانب چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے اٹک جیل میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی اٹک جیل آمد ہوئی تو پولیس ناکے پر گاڑیوں کو آدھا گھنٹا رکا گیا وکیل نائم حیدر پنجوتھا نے بتایا کہ ملاقات کے لیے ہائی کورڈ اسلام آباد نے اجازت دی ہے اٹک جیل انتظامیہ نے بشرا بی بی کو چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی تاہم پی ٹی آئی وکلا شیر افزل نائم پنجوتھا اور ایجاز بٹر کو اجازت نہ مل سکی جیل کے باہر پولیس اور ایلیٹ فورس کے دستے ہائی الرٹ رہے جبکہ میڈیا کو کوریش سے روح دیا گیا امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے داخلی فیصلوں میں دخل اندازی کا الزام درست نہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے داخلی فیصلوں میں دخل اندازی کا الزام درست نہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے امریکی سفارت کا کے تفسرے کو سیاق سباق سے ہٹ کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھر میلر نے میڈیا بریفنگ میں امریکی ویب سائٹ پر سامنے آنے والے سائفر کے مطن سے مطالق سوال کے جواب میں کہا کہ اس دستاویز کے مصدقہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تاہم اگر اس میں ریپورٹ کی گئی تمام باتیں درست ہیں تب بھی یہ کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ امریکہ نے یہ موقف اختیار کیا ہو کہ پاکستان میں قیادت کس کے پاس ہونا چاہیے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس مراستے میں موجود باتوں کو اگر سیاق سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت پاکستانی وزیر آزم عمران خان کے پالیسی کے حوالے سے اپنے خدشے کا اظہار کر رہی ہے نہ کہ وہ اس بارے میں اپنی ترجی بیان کر رہی ہے کہ پاکستان کا لیڈر کسے ہونا چاہیے آیا یہ دانستہ کوشش تھی یا نہیں اس بارے میں وہ تفسرہ نہیں کر سکتے کسی کی نیت پر بات نہیں کی جا سکتی لیکن میرے خیال میں ایسا ہی ہوا ہے میتھر میلر نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ نجی اور سرکاری سطح پر عمران خان کی کچھ پالیسیوں اور روس کے یوکرین پر حملے کے دن ماسکو کا دورہ کرنے پر تحافظات کا اظہار کیا تھا لیکن جیسا کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کہہ چکے ہیں کہ یہ الزمات درست نہیں کہ امریکہ نے ملک کی قیادت کے حوالے سے پاکستان کے داخلی پیصلوں میں دخل اندازی کی اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ الزمات غلط ہیں مارچ دوہزار بائیس میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی جانب سے بھیجے گئے سائفر کی تحریر کے بارے میں انٹر سپیٹ نامی امریکی نیوز فیب سائٹ پر ایک خبر شائع کی گئی ہے جس میں اس سفارتی مراسلے کا مبینہ متن شامل ہے جسے اصد مجید نے امریکی معاون وزیر خارجہ برائے وز اور جنوبی ایشیا ڈانر لو سے ہونے والی گفتگو کے بعد تحریر کیا تھا گورنر سن کامران ٹیسوری نے روز مارہ اشیا کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا کارڈ کے ذریعے خریداری پر چالیس فیصد تک ریایت ملے گی مزید احوال اس سپورٹ میں گورنر سن کامران ٹیسوری نے روز مارہ اشیا کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا کارڈ کے ذریعے خریداری پر چالیس فیصد تک ریایت ملے گی تفصیلات کے مطابق گورنر ہاؤس میں فری آئی ٹی ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا گورنر سن کامران ٹسوری نے آئی ٹی ٹیسٹ کے امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا میرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بیل آف توڑ لگا دی جہاں خود ایک گھنٹہ کھڑا ہوتا ہوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں وہ آ کر امید کی گھنٹی بجائے گورنر سن نے کہا کہ میڈل کاس لوگوں کے لیے تندور لگا رہے ہیں جہاں پچیس روپے والی روٹی دو روپے میں ملے گی چودہ اگس کو پاکستانی پرچم کے ساتھ آپ سب شہرہ فیصل پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں یوم آزاتی کے دن ہم ایک نیا ریکارٹ کائن کریں گے انہوں نے بتایا کہ ایک اور ایم او یو پر سائن کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت 35 لاکھ کریڈٹ کارڈ ایشو کیے جائیں گے کارڈ کے ذریعے روز مارا ایشیر کی خریداری پر 40 فیصد تک ریایت ملے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک فارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان